5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 5 seconds Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious چندریان 3 spacecraft 14 جولائے 2023 کو 2 بچ کر 35 منٹ پر جب چندریان 3 نے چاند کے لیے اپنا سفر شروع کیا تو پورے دیش میں اتصف کا ماحول تھا ہر طرف اس مشن کے لانچ کی خوشی منائی جا رہی تھی چندریان 3-42 دن بعد چاند تک پہنچے گا اور اس بار اگر اسرو کے لینڈر کی چندرمہ کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ ہو جاتی ہے تو سیوکت راجعہ امریکہ روس اور چین کے بعد بھارت کا اس کامیابی کو حاصل کرنے والا چوتھا دیس بن جائے گا آج سپیس مشن میں پرچم لہرانے والے اسرو کی شروعات کبھی سنگرش بھری رہی تھی اور اس سنگرش کا حصہ رہے تھے اتراخن کے کرنل نیل آمبر پند آج آپ اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ پا رہے ہیں موبائل پر انٹرنیٹ چلا پا رہے ہیں تو اس کا پورا شرے نیل آمبر پند کو جاتا ہے اس سپیشل رپورٹ میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے الموڑا کی ایک چھوٹے سے گاؤں کا یوہ اسرو تک پہنچا کیسے اس نے بھارت میں کمیونکیشن کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی اور کیسے اس نے میڈ ان انڈیا سیٹلائٹس تیار کرنے میں اہم بھومکائیں نبھائیں تھی بات ساٹھ کے دشک کی ہے وکرم سارا بھائی نے بھارت میں سپیش ریسرچ کی شروعات تو کر دی تھی لیکن انہیں اسے اور بڑے سطر پر کرنے کے لیے نویش کی ضرورت تھی اس دور میں سپیس پروگرام میں سرکار کی کوئی روچی نہیں تھی ایسے میں وکرم سارا بھائی نے بھارت سرکار کو کنونس کرنے کی تھانی اور دور درشن پر آج بھی آنے والا پروگرام کرشی درشن اسی کوشش کا حصہ تھا جب بھارت میں آدھکاری طور پر ٹیلیویجن شروع بھی نہیں ہوا تھا تب اسرو نے کرشی درشن پروگرام دیش کے گاؤں گاؤں میں پریمیر کیا تھا اسرو نے سیٹلائٹ انسٹرکشن ٹیلیویجن ایکسپیریمنٹ یعنی سائٹ اور سٹیف کے ذریعے یہ کھیرتیمان رچا تھا صرف یہی نہیں اسرو مچھواروں کو ریال ٹائم ایڈوائیجری بھی بھیج رہا تھا وکرم سارا بھائی اور ان کی ٹیم کا یہ کرتیمان دیکھ کر سرکار بھی خوش ہوئی اور اس نے سپیس پروگرام میں ساتھ آنے کے لیے ہامی بھر دی اور اسرو کی جو ٹیم اس کام کو انجام دے پائی اس کا ایک حصہ تھے نیلامبرپنت نیلامبرپنت کو دیش میں سیٹلائٹ آدھارت کمیونکیشن اور بروڈکاسٹنگ کو لانے کا شرے دیا جاتا ہے نیلامبرپنت اور ان کی ٹیم کی ہی محنت ہے کہ آج دیش میں گھر گھر میں ٹیلیویجن پہنچا ہے آج ڈیزاسٹر مینجمنٹ پرڈکشن ہو یا پھر موسم صدرنے اور بگڑنے کا جو انمان لگایا جاتا ہے وہ بھی نیلامبرپنت اور ان کی ٹیم کی وجہ سے سمبب ہو پایا ہے پچیس چلائے 1931 کو علموڑا میں جن میں نیلامبرپنت نے اپنے شروعاتی پڑھائی علموڑا سے ہی کی علموڑا میں انہوں نے انٹرمیڈیٹ تک پڑھائی کی اس کے بعد 1948 میں انہوں نے لکھنو یونیورسٹی میں داخلہ لیا یہاں انہوں نے 1952 میں فیزکس میں اپنی پوسٹ کریجویٹ ڈگری حاصل کی اور ڈگری میں ان کا پرمک سبجیکٹ وائرلیس تھا پڑھائی پوری کرنے کے بعد نیلامبرپنت نے مائی 1965 میں اس ٹیم کو جوائن کیا جو آگے جا کر اس رو بنی 1965 میں انہیں احمد آباد میں ایکسپریمنٹل سیٹلائٹ کمیونکیشن ارث سٹیشن ستاپید کرنے کا ٹاسک دیا گیا نیلامبر شروعات سے ہی دیش میں سیٹلائٹ بیسٹ کمیونکیشن اور براڈکاسٹنگ کی شروعات کرنے والی ٹیم کا حصہ رہے ہیں وہ دیش کے پہلے کمرشل ارث سٹیشن کے چیف سسٹم انجینئر بھی رہے 1974-75 کے دوران دیش میں سیٹلائٹ انسٹرکشن ٹیلیویجن ایکسپریمنٹ یعنی سائٹ کے لیے پرمک ارث سب سٹیشن اور ایکوپمنٹ تیار کرنے میں بھی نیلامبرپنت نے اہم بھومی کا نبھائی سائٹ وہی تقنیق ہے جس کے ذریعے دیش میں پہلی بار کرشی درشن دکھایا گیا آج بھی دوردرشن کے زیادہ تر چینل اسی کے ذریعے چلتے ہیں اور پرائیویٹ چینل چلانے کی تقنیق ڈی ٹی ایچ کو بھی اسی سے انسپائر ہو کر تیار کیا گیا ہے اس رو میں اپنی کریئر کے دوران نیلامبرپنت سائٹ کے ڈائریکٹر بھی رہے اس کے علاوہ وہ کمیونکیشن ایریا کے چیئرمن بھی رہے اس رو میں انہوں نے کئی اہم پدھوار سنبھالے وہ سپیس سینٹر کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں جس کے ذریعے چندریان تین کو لانچ کیا گیا ہے آج ستیش دھون سپیس سینٹر کے نام سے جانا جانے والا یہ سینٹر پہلے سری ہری کوٹا رینج کے نام سے جانا جاتا تھا نیلامبرپنت کی لیڈرشپ میں اس سینٹر میں سیٹیلائٹ لانچ کی کئی سویداؤں کو تیار کیا گیا نیلامبرپنت نے اے پی جے عبدالکلام کی لیڈرشپ میں بھی کام کیا ہے اور انہوں نے اس دوران انیس سو نواسی انیس سو اسی اور انیس سو اکیاسی کے ساتھ انیس سو تیراسی میں کیے گئے ایسل وی تھری کے پہلے چار لانچرز میں اہم بھومی کا نبھائی اس کے بعد سال انیس سو پچاسی میں انہوں نے اسرو سیٹیلائٹ سینٹر کے ڈائریکٹر کا پدھوار سنبھالا یہاں انہوں نے آئیر ایس، ایس آر او ایسس اور انسائٹ ٹو جیسے پروجیکٹس کو بھی رفتار دی اس کے ساتھ ہی انہوں نے انسائٹ ون پروجیکٹ پر بھی کام کیا دیش میں سپیس مشن اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنے والے سپیس کمیشن آف انڈیا کے نیلامبر میمبر بھی رہے بعد میں نیلامبرپنت اسرو کے وائس چیئرمن بنے سپیس سائنٹسٹ اے ای متنایگم اپنی کتاب فرم سپیس ٹو سی میں بتاتے ہیں کہ نیلامبرپنت اس پوسٹ پر انیس سو نبے تک رہے نیلامبرپنت کے ریٹائر ہونے کے بعد اس پوسٹ کو ہی ختم کر دیا گیا حالانکہ جب تک وہ اسرو کے وائس چیئرمن رہے اس دوران انہوں نے روہنی پروجیکٹ کے ساتھ کئی اور اہم پروجیکٹس کو لیٹ کیا اور ان کے ایگزیکیوشن میں اہم بھومی کا نبھائی نیلامبرپنت نے دیش میں سیٹیلائٹ کمیونکیشنز اور بروڈکاسٹنگ کے فیلڈ میں بہت کام کیا سپیس سائنس میں بھارت کو رفتار دینے کے ان کے پریاسوں کے لیے سرکار نے نیلامبرپنت کو پدمشری سے سمانت کیا پنت کو یہ سمان 1984 میں دیا گیا انہیں 1985 میں ایرونوٹریکل سوسائٹی آف انڈیا نے بھی ڈاکٹر برین روئیس سپیس اوورڈ سے سمانت کیا وہیں 1995 میں آرے بھٹ اوورڈ 2005 میں وکرم سارا بھائی میموریل اوورڈ اور 2006 میں اسروں نے ایکسلنس ان پرفومنس اوورڈ سے بھی نیلامبرپنت کو سمانت کیا 2010 میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اوورڈ سے بھی اسروں نے سمانت کیا نیلامبرپنت نے 1965 سے کئی سپیس مشن پر کام شروع کیا اس کے بعد 1969 میں جب اسروں کی ستاپنا ہوئی تو اس سنستہ کے شروعاتی میمبرز میں سے ایک تھے اپنی استاپنا سے لے کر اب تک بھارت کی اسروں نے اس گرہوں کو انترکش میں لے جانے والے کل 89 لانچ مشنوں کو انجام دیا ہے اور ان میں سے آدھے سے زیادہ مشنوں میں نیلامبرپنت کی اہم بھومی کا رہی ہے نیلامبرپنت اتراخن کے ان کچھ مہان بے گیانکوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ویجیان کے مورچے پر کئی کھرتیمان رچے اور اپنے گیان اور ویجیان کے آدھار پر صرف اتراخن کا ہی نہیں بلکہ دیش کا نام بھی اونچا کیا نیلامبرپنت کی طرح ہی ایک اور شخص ہیں جو دیش کا نام روشن کر رہے ہیں چینی فلموں کے ایکٹر اور چین میں ہوتل ریستران کے مالک دیو رتیڑی کو جانئے ہمارے اس انٹرویو کے ذریعے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا کانٹین پسند آ رہا ہو تو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی